مکہ منتری منوہر لال کھٹر نے استیفہ دیا اور اس کے بعد ودھائک دل نے نئے مکہ منتری کے طور پر نائب سنگھ سینی کو چن لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے تھوڑی دیر میں نائب سنگھ سینی ہریانہ کے مکہ منتری کے طور پر شپت لینے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر بی جی پی کے خیمے سے بی جی پی کی مشکل پڑھانے والی خبر وہ انیل وچ کی ناراضگی کی خبر ہے انیل وچ کون ہریانہ میں بی جی پی کا قدعور چہرہ ہیں انیل وچ ہریانہ میں بی جی پی کے پرانے نیتاؤں میں شمار ہیں انیل وچ منوہر لال کھٹر سرکار میں گری منتری انیل وچ پچھلی سرکار میں بھی منوہر لال کھٹر کی انیل وچ گری منتری کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے اور ایسے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے نائب سنگھ سینی مکہ منتری کے طور پر جن کی تاج پوشی کے لیے منچ سچ چکا ہے اور اس موقع پر انیل وچ ناراض سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سا یوگی نیرش پانڈے اس وقت موجود ہیں نیرش کیا جانکاری مل رہی ہے کہاں تو بی جی پی میں خوشی کا محول ہے اور وہیں دوسری طرف بی جی پی کے پرانے نیتا ہریانہ کے انیل وچ ناراض یہی خبر ہے دیکھیں انیل وچ بہت سینیر لیڈر ہیں اور ابھی موجودہ ابھی تک جو سرکار تھی اس میں گری منتری کے طور پر کام کر رہے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ سائد جب چینج ہوگا تو ان کو اب نمبر لگ سکتا ہے لیکن امبالا سے ہی تعلق رکھنے والے نیب سینی جو پردیش سڈیکس تھے ان کو بنا دیا گیا مکہ منتری تو اب جب ایک جلے سے مکہ منتری ہو گئے ہیں تو شاید اس جلے سے منتری کوئی دوسرا نہ بنے یہی ایک کاران ہے مجھے لگتا ہے ناراضگی کا ان کو ایسا آبھاس ہو گیا ہے ان کو ایسا لگ گیا ہے کہ اب ان کا نمبر نہیں آنے والا ہے مکہ منتری تو بن نہیں پائیں گے شاید وہ منتری بھی نہ بن پائیں اسی بات سے ناراضگی بتائے جا رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے نیرچ پانٹے کیا یہ آبھاس ہو گیا ہے ان کو کہ اس بار ان کو منتری پر نہیں ملنے جا رہا ہے اس وجہ سے یہ ناراضگی یا پھر ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی تول مول کی گنجائش اس وجہ سے یہ ناراضگی نیرچ دیکھیں عام طور پر راجنیت میں سمی کرن سیٹ کرنا ہوتا ہے یا جس جلے سے مکہ منتری ہوتا ہے تو بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی جلے سے کوئی منتری بھی بنایا جائے چونکہ نیرچ سینی بھی امبالا سے تعلق رکھتے ہیں ایسے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید ان کو یعنی کی انیلویج کو منتری پر دیا جائے تو شاید اسی بات کو لے کر ان کے اندر ناراضگی ہے اور اسی بات سے ناراض ہو کر وہ اس کارکم میں نہیں جا رہا ہے ابھی تک کی جو جانکاری ہماری آ رہی ہے رومانہ اس کے انسار انیلویج اوٹ سیرمنی میں نہیں جانے کا فیصلہ لیا اور آپ نے دیکھا ہو کہ جب یہ نرڈے ہو رہا تھا ورائیگل کی بیٹھک ہو رہی تھی اور جب یہ نرڈے ہو رہا کہ نیب سینی ہی اگلے مکہ منتری ہوں گے تو اس سمیے بھی انیلویج اکلوتے نیتا تھے جو سب سے پہلے اس ہال سے باہر نکل کر بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں نیرش بانڈے دیکھیں کہیں نہ کہیں انیلویج اپنی ناراضگی دکھا رہے ہیں جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہریانہ میں شپت گرہنڈ سمارو جس میں نیب سینگھ سینی بطور مکہ منتری ہریانہ کے شپت لینے جا رہے ہیں اور اس شپت گرہنڈ سمارو میں شرکت نہیں کریں گے انیلویج آج دن میں جس سمیں بیجے پی ودھائک دل کی بیٹھک ہو رہی تھی اسی وقت اس بیٹھک کو بیچ میں چھوڑ کر انیلویج نکل گئے تھے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں یہ جو منت سجا ہوا ہے نیب سینگھ سینی جہاں راج بھون میں شپت لیں گے وہاں پر پہلے تین کورسیاں لگی تھی اور اب ایک کورسی معاف کیجے گا پہلے چار کورسیاں لگی تھی اور اب ایک کورسی کم کر دی گئی ہے اب وہاں پر صرف تین کورسیاں رہ گئی ہیں ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں انکیت گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انکیت یہ چار سے تین کورسی ہونے کے پیچھے کی وجہ سکھ بگاہٹ کیا ہے کیوں ایسا کیا گیا دیکھیں فیلال اس بارے میں کوئی آدھیکارک طور پر جانکری تو نہیں آ رہی ہے لیکن جس بات کے ایک چرچہ چل لائی تھی کہ اپوکمنتری کے طور پر دو اپوکمنتری شپت دے سکتے ہیں تو ان ساری اٹکلوں پر فیلال ویرام لگتا دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک کورسی تو جو مہا مہی میں راجپال ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں جو اس کے علاوہ جو شپت لینے والے ہیں نائب سنگھ سے نہیں ایک ان کی کورسی ہوگی تو فیلال وہی نظر آ رہا ہے لیکن تیسری کورسی کیا ایک کوئی اپوکمنتری شپت لے گا ہے اس چیز کو لے کر کے ایک اٹکلوں کا بازہ ضرور گرب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ دو نہیں تو کیا ایک لے گا تو یہ اٹکلے ہیں ابھی کچھ دیر میں تصویر صاف ہو جائے گی لیکن میں پشلہ جو آپ کی چرچہ چلائی تھی اسی میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سوتروں سے جانکاری مجھے مل رہی ہے کہ نئی کیبنیٹ بھی ہوگی یعنی کہ جو جو منو لال کھٹر کے ساتھ میں تمام منتری تھے جس میں انیل ویج بھی شامل تھے اب جیسی سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے کافی حد تک ممکن ہے کہ اس منتری منڈل کو بھی پوری طرح سے بدل دیا جائے یا اس میں سے ایک دو منتریوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام منتریوں کو بدل دیا جائے اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے انیل ویج کی ناراضکی کی کیونکہ بی جے پی آلہ کمان کی طرف سے جنتہ کے بیچ میں میسج یہ دیا جا رہا ہے یہ بڑی 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 خبر آپ دے رہے ہیں انکیت گپتہ دیکھیں آج دن میں بھی ہم اس بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ مکہ منتری تو بدل دیا منوہر لال کھٹر کی جگہ نائب سنگھ سے نہیں لیکن کیا مکہ منتری بدلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پورا کا پورا وہ گجرات والا فورمولا ہریانہ میں بھی جو بی جے پی اپلائے کرنے جا رہی ہے اور انٹی انکمبنسی وہ فیکٹر ہے کیا جس کی کاٹ کے لیے یہاں صرف سی ایم نہیں بلکہ پورا کا پورا منتری منڈل ہی بدل جا رہا ہے یہ بڑا سوال پوچھا جائے گا این چناف سے پہلے اس بڑے پھیر بدل کو لے کر نیراج پانڈے انٹی انکمبنسی کی کاٹ کے طور پر دیکھا جائے بھی جبکہ اس قدم کو نہ صرف سی ایم پورا منتری منڈل بدل جائے گا رومانہ پہلے بھی دو جگہ بھارتی انتہ پارٹی ایسا پریوک کر چکی ہے ایک پہلا پریوک گنوں نے کیا تھا ایم سی ڈی چناؤ سے پہلے یعنی اس ایم سی ڈی سے پہلے جو ایم سی ڈی چناؤ ہوا تھا دلی میں اس میں بھی بھارتی انتہ پارٹی نے ایسا پریوک کیا تھا اور سبھی پارشدوں کے ٹکٹ کار دیئے تھے اور سبھی پارشدوں کے پریوار والوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بھارتی انتہ پارٹی نے ایم سی ڈی میں اپنی واپسی کر لی تھی دوسرا انہوں نے ادھاران دیا گجرات میں گجرات میں جب انہوں نے اپنی سرکار میں مکہ منتری ہٹایا تو جب مکہ منتری ہٹایا تو نیا مکہ منتری کے روپے بھوپیندر پٹیل کو نوکہ دیا اور اس سب سے پوری کیبنیٹ بڑے بڑے دگز نیتا تھے نیتین پٹیل سے لے کر سب ہی بڑے نیتا تھے ان سب کو پارٹی نے ہٹا دیا اور بلکل نئی فریس کیبنیٹ سامنے دی مکہ منتری نیا پہلی بار کے بیدھائی کو مکہ منتری بنا دیا اور اس کے بعد نئی کیبنیٹ پوری بنا دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایتیہاسی جیت درج کی گجرات میں لیکن آپ کیونکہ گجرات کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے ابھی ویجی روپانی سے لے کر نیتین پٹیل تک کا ذکر کیا یہ گجرات نہیں یہ ہریانہ ہے اور انکر گپتہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور انکر سے زرہ یہ سمجھتے ہیں کہ گجرات میں تو نیتین پٹیل سے لے کر ویجی روپانی تک کسی نے ناراضگی دکھانے کی ہمت نہیں کی تھی لیکن یہ ہریانہ اور یہاں پر انیل ویج اور ناراضگی بھی سالجنک طور پر دکھا رہے ہیں انیل ویج شپت گرینڈ سماروں میں نہیں جا رہے ہیں انیل ویج انکر دیکھیں انیل ویج نے ناراضگی ضرور دکھائی ہے لیکن فیلحال بی جے پی کے ستروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے ان کو کچھ کام تھا اور وہ واپس آ جائیں گے تو حالکہ یہ ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ناراضگی کو کم تر کر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ رومانہ کافی حد تک ممکن ہے کہ پوری نئی کیبنٹ ہو اور نہیں تو ایک دو لوگوں کو ہو سکتا ہے پرانے لوگوں کو ایڈرسٹ کیا جا اور باقی نئے چہرے ہو یہ شپت گرینڈ ہونی ہے وہیں پر موجود ہے ہمارے سہیوگی سچن شرما ذرا جانتے ہیں سچن سے کون کون بڑے چہرے جن کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ذرا بیان کیجئے تصویریں سچن جی رومانہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بڑی خبر آپ کو دے دوں کہ یہاں اوچ سرمنی جگہ جہاں راجپال بھون جو ہے یہاں اوچ سرمنی ہوگی یہاں پہ جننایک جنتا پارٹی کے بھی کم سے کم چار ودایک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تو ایک طریقے سے جننایک جنتا پارٹی میں بھی بغاوت جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ ان کے ودایک جو ہے یہاں پہ اوچ سرمنی میں پہنچے ہیں وہ پارٹی جو اس سرکار میں اب تک پچھلی سرکار جو ہے اس میں جو ہے الائنس پارٹنر تھی تو ایک طریقے سے بغاوت جو ہے جے جے پی بھی میں صاف نظر آ رہی ہے پر دوسری طرف انیل ویج کی جو بات کر رہے تھے ہم کی انیل ویج گھر پہ بیٹھے ہیں امبالا میں ہیں تو ایک بات جو بی جے پی کے سورسیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ انیل ویج نے صاف طور سے بی جے پی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے سے جونیر لیڈر کے جو انڈا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں وہی ناراضگی جو ہے وہ انیل ویج نے بھارتی جنتہ پارٹی لیڈرشپ کو بتائی ہے انیل ویج ان لیڈرز میں سے ہیں جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہریانہ میں جو ہے سچن 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 چوتھا ویدھائک کون ہے جو یہاں پہنچا ہوا ہے اس وقت نائب سنگھ سینی کے شاپت گرہنٹ سماروں میں جے جے پی میں مطلب دس کل سنکھیا اور اس میں سے چار بی جے پی کے ساتھ جے جے پی کی سریندھ مطلب چھ پڑھا ٹک گئی ہے جی 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 اس میں دیکھیں جو چار ویدھائک ہیں ان میں دیویندر بابلی ہیں جوگی رام ہیں اشور سنگھ ہیں اور رام بیلاس ہیں چار ویدھائک جو ابھی تک یہاں شاپت گرہنٹ سماروں میں پہنچے ہیں تو ایک طریقے سے جے جے پی میں بغاوت جو ہے ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ چاروں ویدھائک یہاں پہنچے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی جو یہ نئی سرکار شاپت گرہنٹ جو اس وقت ہونے جا رہا ہے اس میں چار جے جے پی ویدھائک پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر میں یہ شاپت گرہنٹ سماروں شروع ہوگا ہو سکتا ہے دیکھنا ہوگا کہ اور جے جے پی ودایق آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں پر یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ جن کرسیوں کی بات آپ کر رہے تھے کہ چار کرسیاں نیشنل ایمبلم والی جو کرسیاں تھی وہ چار جو تھی وہ پوڈیم کے اوپر جو لگی ہوئی تھی ان میں سے ایک کرسی کو جو ہے اب ہٹا دیا گیا ہے نیشنل ایمبلم والی اب صرف تین کرسیاں جو ہیں آپ بہت مہتفور خبریں دے رہے ہیں میں ایک بار درشپ کے سامنے یہ خبریں رکھتی جاتی ہوں اور آپ اپنے کیمرمن سے کہیے ذرا وہ تصویریں دکھائے منچ کی بھی تصویریں دکھائے اور وہاں پر جو خاص مہمان پہنچ رہا ہے ان کی بھی تصویریں دکھائے تو دیکھیں سچن ہمارے صحیح ہوگی وہ دو بڑی باتیں بتا رہے ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انیل ویج بی جے پی کے قدعور نیتا وہ بہت ناراض ہیں اور اس بات سے وہ ناراض ہیں کہ وہ اپنے جونئر کو سی ایم بن کر اور اس کے منتری منڈل میں تو کام نہیں کریں گے اسی کو لے کر ناراضگی انلوش کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اور دوسری بڑی جانکاری جو اس سمیں سچن دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جے جے پی دشیان چٹالہ کی پارٹی جو آج ہی الگ ہوئی ہے بی جے پی سے اس کے بھی چار موجودہ ویدھائیق اس وقت موجود ہیں وہاں راجبھون میں جہاں نائب سنگھ سینی کی آج تاج پوشی ہونی ہے اور ان کے نام جو ابھی سچن کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں اس میں دیویندر ببلی اس میں ایشور سنگھ جوگی رام اور ساتھی رام دیواز یہ وہ چار ویدھائک ہیں جے جے پی والے جو پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر شپت گرد میں سچن سارا تصویریں دکھائیے اپنے پیچھے کی تصویریں دکھائیے انہیں بیان کریے کس طریقے کا محول وہاں پر نظر آ رہا ہے چناب سے این پہلے بی جے پی نے یہ جس طریقے کا فیصلہ لیا ہے بہت سے راجنے تک وشلے شکوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا رسک بھی ہے لیکن کس طریقے سے یہ کالکولیٹڈ رسک ہے جو بی جے پی کی طرف سے لیا گیا ہے وہ بتائیے اور تصویریں دکھائیے سچن جی بلکل یہ کالکولیٹیو رسک ہے بی جے پی کی طرف سے یہ پروڈیکٹی ہوگا یا کاؤنٹر پروڈیکٹی ہوگا یہ تو سمجھے بتائے گا پر یہ لوگ ہیں جو شپت گہن سماروں میں پہنچے ہیں جو نیت سنگھ سینی اب تھوڑی دیر میں جو ہیں شپت لیں گے ہم منچ کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں تمام کورسیاں جو ہیں لگی ہیں شپت گہن جہاں پہ ہوگا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں شپت گہن سماروں جو ہے شروع ہوگا سامنے آپ دیکھیں گے تین چیئرز لگی ہیں جن پہ یہ نیشنل ایمبلم والی چیئرز ہیں پہلے یہ چار کورسیاں تھی اب یہ تین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھکاری جو ہیں لگاتار وہاں چیک کر رہے ہیں جو جو نردیش ہو رہے ہیں کتنی کورسیاں لگا رہی ہیں اسی لائن میں نیشنل ایمبلم والی جو تین چیئرز ہیں ان کے ساتھ میں لیفٹ اور رائٹ کو پہلے تین تین کورسیاں لگی تھی اب ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے صرف ایک ایک کورسی جو ہے نیشنل ایمبلم والی جو کورسیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے رکھی گئی ہیں تو یہ ایک طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہی نہ کہی جس طریقے سے پردے کے پیچھے جو رازنیتی جو ہو رہی ہے اس کا بھی یہ سنکیت جو ہے مانا جا سکتا ہے جس طریقے سے کورسیوں کی ساری جو ہے سیڈنگ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے مطلب یہ نیشنل ایمبلم والی تین کورسیاں ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجپال اور ممکن بہت ہے سی ایم کے ساتھ ڈیپٹی سی ایم جو یہاں پر شپت نے اس کے علاوہ بھی منچ پر سچن اگر آپ دکھائیں گے تو پھر بہت سی انیے کورسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے منتری منڈل کبھی یہاں پر ایک روپرے خواب اوبر کر آئے ماننی یہ راجپال مہودے نے سری نایاب سن سینی کی ہریانہ راجی کے مکتمنتری کے پت پر نمکتی کی ہے اب میں سری نایاب سن سینی جی سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ پت ایمان گوکمیتہ کی شپت گھانڈ کرنے کے لیے شپت لینے سے پہلے پاؤں چھوکر آشرباد لیا ہے منوہر لال کھٹر کا نایاب سن سینی نے اور اب شپت لینے کے لیے مائک کے سامنے پہنچ گئے ہیں میں نایاب سن اس ور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ ستاپے بھارت کے سویدھان کے پرتی سچی سردھا اور نسٹھا رکھوں گا میں بھارت کی پربھوتا اور اکھڑتا اکسون رکھوں گا میں ہریانہ راجیہ کے مکھے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا سردھا پھروت اور سودھ انتکان سے نروہن کروں گا پکسپار انوراگ یا دویش کے بینہ میں سب پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدھان کے اور ویدی کے امسارنے آئے کروں گا مکھے منتری جی کچھا سری میں نائب سین اس ور کی شبت لیتا ہوں کہ جو وشہ ہریانہ راجیہ کے مکھے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اس اوستح کو چھوڑ کر جبکہ ایسے مکھے منتری کے روپ میں اپنے کٹویوں کے اوچیت نروہن کے لیے ایسا کرنا پیکشیت ہو انہیں اوستح میں میں پرتیقس یا پروپس روپ میں انسنسوچیت یا پرکٹ نہیں کروں گا موسیقی نائب سنگھ سینی نے ہریانہ کے مکھے منتری کے طور پر شفت لے لی ہے آپ کے چانل ای بی پی نیوز نے آج صبح سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہریانہ کے اگلے مکھے منتری کے طور پر نائب سنگھ سینی کا ہی نام ہے جس پر منتھن ہو رہا ہے جس پر پارٹی کے بھیتر سہمتی بن گئی ہے جس پر مہر لگنے والی ہے اور جو ای بی پی نیوز نے کہا وہی شام ہوتے 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 ہوا ہماری خبر پر مہر لگی تھی نائب سنگھ سینی کے مکھے منتری بنائے جانے کا دوپہر میں ہی پارٹی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا اور دیکھئے اب شام ہوتے ہوتے نائب سنگھ سینی نے ہریانہ کے مکھے منتری کے طور پر شفت لے لی اور بڑی بات یہ کہ ہریانہ میں کوئی بھی فلال دیپیٹی سی ایم نہیں بنایا جا رہا ہے نائب سنگھ سینی نے مکھے منتری پت کی شفت لے لی ہے ہریانہ میں ڈیپیٹی سی ایم کسی کو نہیں بنایا جا رہا ہے ڈیپیٹی سی ایم کی طرف فلال کوئی شفت نہیں لی رہا ہے لیکن یہ تصویر اپنے آپ پہ بہت کچھ بیان کر رہی ہے دیکھیں کس طریقے سے پور مکھے منتری منوہر لال خٹر آشروات دیتے ہوئے گلے سے لگاتے ہوئے نائب سنگھ سینی کو منوہر لال خٹر کے قریبی نیتاؤں میں گرے جاتے ہیں نائب سنگھ سینی نائب سنگھ سینی منوہر لال خٹر کی جو پہلی سرکار تھی دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس تک اس میں منتری رہے آدھنی مکھے منتری جی کے پرامرس پر شریف کورپال کی حریانہ راجی کے منتری کے بند پر گلتی کی ہے اب میں شریف کورپال کی سے نیویزر پرکا ہوں سوئے حد ایمہ گوپنیتا کی شپت پر ہرن کدلے دلے منتر سے اس کا دھاڑے اور اب منتریوں کے شپت لینے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں پہلا نام آپ دیکھ رہے ہیں کورپال گرجر ہیں جو منچ پر اب شپت لے رہا ہے میں کورپال اسور کی سبت دیتا ہوں کی میں ایدھی دوارہ اسطابق بھارت کے سوئیدھان کے پرطی سچی سردھا اور لشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربوتا اور اکھنٹتا اکشون رکھوں گا میں حریانہ کے راج جی کے منتری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا سردھا پورپ اور ست انتکرن سے نروا کروں گا تتب ہے یا پچپا انراغ یا دریس کے بینہ میں سب پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان کے اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گا میں کورپال اسور کی سبت لیتا ہوں کہ جو بھی سے حریانہ رجل کے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیا ہوگا اسے کسی بیکتی یا بیکتیوں کو اس اوستہ کو چھوڑ کر جبکی ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کے اچت نروا کے لیے ایسا کرنا اپیق سیتھو انہی اوستہ میں پرتکس یا پروکس روپ سے سلسوچت یا پرکت نہیں کروں گا تو وریتہ کے حساب سے یہاں پر مکھ منتری کے بات منتری کے طور پر جن پہلے ویدھائک نے شپت لی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کور پال گرجر ہیں منہ لال سرکار میں منتری رہ چکے ہیں حریانہ میں پور ویدھان سب دھیکش رہ چکے ہیں اس کے علاوہ کور لال گرجر جو ہیں وہ یمنا نگر سے آتے ہیں مطلب حریانہ کا وہ حصہ جو اتر پردیش سے لگتا ہوا ہے وہاں سے آتے ہیں کور پال گرجر منتری کے طور پر کور پال گرجر کی یہ شپت پچھلی سرکار میں شکش منتری کے طور پر ذمہ داری نبھا رہے تھے کور پال گرجر دھیرے دھیرے کر کے وہ خالی کورسیوں کا راستہ کھلتا جا رہا ہے یا پھر بھرتا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کور پال گرجر جو ہیں وہ منہور لال خٹر کے برابر میں خالی کرسی تھی اس پر آکر پیٹ راج پال مہودے نے آدھلی مکتے منتری جی کے پرامرس پر شری مون چند شرما کی حریانہ راجی کے منتری کے پر پر نفتی کی ہے آدھے میں شری مون چند شرما جی سے نویدر کرتا ہوں کہ شپت کرنے کے لیے منچ پر پر دھار آگلے ودھائک جو آپ حریانہ میں منتری کے طور پر شپت لینے جا رہے ہیں مون چند شرما ہیں منچ پر مون چند شرما کو آپ دیکھ رہے ہیں منو لال خٹر کا آشرو لیتے ہوئے اور اب شپت لینے کے لیے آگے آگے ہیں ڈیپٹی سی ام کسی کو نہیں بنای گیا ہے سی ام کی طور شپت ہو چکی ہے منتریوں کے شپت کا سلسلہ جاری شپت شپت لیتا ہوں کی ویدی دوالا ستاپس بھات کے سویدان کی بٹی سچی سدہ اور نشطہ رکھوں گا میں بھات کی بھوطہ انشطہ اچھن رکھوں گا میں اہیان راجی کے منتری کے روٹ میں اپنے خطر کی سدہ پھولت اور سدھ بھرمکن کے مرہن کروں گا ترخاب ہے فقسپات انراغ یا دویس کے بینہ میں سب کرکات کے لوگوں کے پتی سویدان کی اور ودھی کے انساء نیائے کروں گا میں مونچن شرما جس سپن دیتا ہوں کی جو کی جسے ہریان راجی کے منتری کے روپ میں ملو اچار کی لائے جائے گا یا مجھے یاد ہوگا اسے بیسی بیٹی آ بیٹیوں کو اس رستہ کو چھوڑ کر جب کی ایسے منتری کے روپ میں اپنے کلتروں کی مط لائے لئے ایسا گرنا پر اچھو ہوں ان رستہ میں اپنے پر تک روپ میں اچھو لیا پر نہیں کروں گا ہریانت سرکار میں شپت لینے والے پہلے برام من چہرے مول چند شرما آپ کے سامنے ہیں نائب سنگ سینی مکہ منتری پت کی شپت لے چکے ہیں اس کے بعد کبر پال گرجر نے شپت لی ہے اور مول چند شرما شپت لینے کے با ہست اکشر کرتے ہوئے مول چند شرما فریدباد کی ولب گر سیج وہاں سے ویدھائک ہیں تو مطلب کل ملا کر اب ہی تک اگر آپ جاتی سمی کرن دیکھیں گے تو سینی بھی ہے گرجر بھی ہے اور برہم من کے طور پر شرما بھی ہے اب ہی تک کوئی جاٹ چہرہ سامنے نہیں آیا اور جاٹ چہرے کو لے کر منتری کی طور پر شپت لے چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اب نٹ میں بھی کئی جھگے خالی ہیں اور چرچہ اس بات کو لے کر بھی زور چور سے کی جا رہی تھی جو نردلی ویدھائک ہیں جو بیجی پی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے اس بار نردلی ویدھائک کی پر شری رنجیت سنگھ کی ہریانہ راجی کے منتری کے پر پر مل کی تھی ہے اب میں شری رنجیت سنگھ جی سے مویدن کرتا ہوں کہ بی بات ایوان گوتمی ایتا کی شبت کرنے کے مل پر پر جس جاٹ چہرے کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ جاٹ چہرہ آپ کے سامنے ہیں رنجیت سنگھ چوٹالا سامنے آئے ہیں جو رانیا سے ویدھائک ہیں نردلی ویدھائک ہیں اور بڑی بات یہ کی رنجیت سنگھ جو ہیں وہ اوم پرکاش چوٹالا کے ہائی ہیں چوٹالا مائک لگے آپ بول رہے ہو نا آپ بول رہے سب بیچ میں آرہا ہے اگر آپ مجھے گیا بھائی دینا آپ مجھے کسی جنگی یا بیک دینا اپنے خطروں کو کچھ دیرے ہوئیے پیسا کرنا اپنے خطروں کو کچھ دیرے ہوئیے پیسا کرنا موسیقی 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 پریوک کا یہ ایک نیا بننا ہے جو ہریانا کی راجنیتی میں کھولا ہے کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے جات اور دلت والا سمی کرن آگے بڑھایا جاتا تھا کانگریس کی طرف سے اس سے الگ ہٹ کر بیجو پی کی طرف سے غیر جات تیتا کو آگے بڑھایا گیا اور اب دیکھیں کس طریقے سے پچھڑوں کو ساتھ دنے کے لیے نائب سنگھ سینی کی یہ تاج پوشی بیجو پی کی طرف سے کی گئی ہے حالانکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو منتر ہے اسی پر آگے بڑھتے ہوئے مکرہ جی کے ملکی کے پتھ پر مکرہ کی ہے آج میں شوی جائے پرکاش دلال جی سے مویدن کرتا ہوں کہ میں پتھ ایموں کے بنیتا شبت رہن کرنے کے لیے مرش پر پتھاتا تو جی پی دلال کو آپ دیکھ رہے ہیں جی پی دلال شپت لیتے ہوئے یہ لوہارو سے ویدھایا ہے جی پی دلال میں جی پرکاش دلال اس وقت کی شبت لیتا ہوں کہ میں بجید والا ستابق بھارت کے انداز کے پر کی سچی سردہ اور بستہ رکھوں گا بھارت کی پربودہ اور اتفتہ تکسر کرتوں گا میں ہریان آجے کے منتر کے روٹ کے اپنے کردکلوں کا ستاپورت اور ست انتقر سے مر وحیر کروں گا تو تب بھائے اپنس پاک پراہ کے انداز کے بنا میں سب پرکاش دلال سویدھان کے اور بھی بھی کے انداز کے دلال میں اے کروں گا میں جی پرکاش دلال سویدھان کے اور بھیڈھان کے سویدھان کے انداز کے سچی بھی Koreبزو دلال اسور کی سپت لیتا ہوں کہ جو وشہ ہریانہ راجے کے منتری کی روپ میں میرے ویچار کے لیے لیا جائے گا اتفا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اس وستہ کو چھوڑ کر جبکہ ایسے منتری کی روپ میں اپنے کرتبیوں کے اوچیت نیروین کے لیے ایسا کرنا پھکشت ہو انعے وستہ میں میں پرتکش اپروکس روپ میں سنسوچیت یا پرکٹ نہیں کروں گا جی پی دلال جی پرکش دلال انہوں نے بھی منتری کی طور پر شپت لے لی ہے آپ کو بتا دیں لوہارو سے ویدھائک ہیں جی پرکش دلال پچھلی منوہ لال کھٹر سرکار میں کئی اہم منترالے سنبھال رہے تھے جی پی دلال اور ایک بار پھر بھروسہ جی پی دلال پر جتایا گیا ہے تو ابھی تک کبرپال گرجر مولچند شرما رنجی چٹالا اور چوتھے ویدھائک جنہوں نے منتری کے طور پر شپت لی ہے ان کا نام ہے جی پرکش دلال جو لوہارو سے ویدھائک ہے تو نائب سنگھ سینی سرکار کی یہ روپ ریکھا دھیرے دھیرے کر اب اُبھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس طریقے سے سبھی کا ساتھ سب کا وکاس اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہوا یہ منتری منڈل جس میں ہر تپکے اور ہر ریجن کو کہیں نہ کہیں یہاں پرتنیدھتو دیتے ہوئی یہ نائب سنگھ سینی سرکار کا منتری منڈل نظر آ رہا ہے ایسے میں اگلا نام کیا ہوگا کیا اگلا نام منواری لال کا ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کئی ایسے نام جو انتظار کر رہے ہوں گے دیکھیں ابھی تک کہیں نہ کہیں جو سیکونس چل رہا ہے وہ کچھ اسی حساب سے چل رہا ہے جس طریقے سے پچھلی جو ہریانہ میں منوار لال خٹر سرکار تھی اس کا سیکونس رہا تھا مطلب منوار لال خٹر خود جو پنجابی خطری فیملی سے آتے تھے اس کے بعد دیپٹی سی ایم کی طور پر دشین چٹالہ ان کی سرکار میں تھے پھر انیلویج ان کی سرکار میں گری منترالے سنبھال رہے تھے ورشت منتری تھے اور ایسے میں اب یہاں پر یہ نائب سنگھ سینی کا منتری منڈل ہے دھیرے دھیرے کر یہ منتری منڈل کیا روپ لے گا اس کا ہمیں بھی انتظار ہے چہرے نائب سنگھ سینی منتری منڈل کے آپ کے سامنے ہیں جس میں سب سے پہلے کورپال گرجر سامنے آتے ہیں وہ شپت لیتے ہیں مورچن شرما سامنے آتے ہیں وہ شپت لیتے ہیں رنجیٹ چوٹالہ شپت لیتے ہیں اور چوتھے نام کے طور پر جی پی ڈلال جنہوں نے شپت لے لی ہے اگلا نام سنتے ہیں ماننی راجپال مہودے نے آدھر نیو مکھے منتری جی کے پرامرش پر ڈاکٹر بنواری لال کی ہریانہ راجی کے منتری کے پد پر نیوکتی کی ہے اب میں ڈاکٹر بنواری لال جی سے نیویدن کرتا ہوں کہ وہ پد ایونگ گوپنی یہ تھا کہ شپت گرہن کرنے کے لیے منچ پر پدھارے تو لیجے جس بات کا ذکر میں کر رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے کہ اگلا نام کس کا ہوگا کیا وہ نام ڈاکٹر بنواری لال کا ہوگا تو وہی ہوا ہے اگلا نام جو ہے وہ ڈاکٹر بنواری لال کا منچ پر پہنچ گیا ہے شپت لینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بنواری لال میں ڈاکٹر بنواری لال اس ور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ویدیدوارا ستھاپیت بھارت کے سویدھان کے پرتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکچھن رکھوں گا میں ہریانہ راجے کے منتری کے روپ میں اپنے کرتیوں کا سردہ پوروک و سدھ انتکرن سے نیروہین کروں گا تثہ بھے یا پکسپات انراغ یا دویش کے بینہ میں سب پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدھان کے اور ویدھی کے انشار نیائی کروں گا میں ڈاکٹر بنواری لال اس ور کی شپت لیتا ہوں کہ جو ویشاہ ہریانہ راجے کے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لیایا جائے گا تثہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اس عوستہ کو چھوڑ کر جبکہ ایسے منتری کے روپ میں میں اپنے کرتیوں کے اچھیت نیروہین کے لیے ایسا کرنا اپیچھت ہو انہے عوستہ میں میں پرتیکش یا پروکس روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا دکٹر بنبالی لال نے بھی شپت لے لی ہے ریواری کے باول سے ویتھاک ہیں بنبالی لال اور پچھلی منوہر لال خٹر سرکار میں بھی منتری پت کی ذمہ داری نے بھا چکے ہیں تو کل ملا کر یہ ملا جولا سا منتری منڈل جو اس بار ابھی تک دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلی سرکار میں جو منتری تھے ان سب میں بتلاف کر دیا گیا ہے یہ کچھ چہرے ایسے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو پچھلی سرکار میں بھی بطور منتری ذمہ داری نبھا چکے ہیں اچھا کام کر کے دکھا چکے ہیں اور اس بیچے وہ پہلی پنکتی میں بیٹھے ہوئے آپ بیپلاف دیو کو دیکھ رہے ہیں جو بیجے پی کے ہریانہ پردیش کے پربھاری ہیں آپ نے دونوں پریویکشکوں کو دیکھا وہ بھی آگے کی پنکتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ترنشک بھی نظر آئے جس میں آرجن مونڈا بھی نظر آئے آج صبح ہی چندگر پہنچے تھے یہ لوگ اور یہ پیچھے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو انے ویدھائک ہیں پارٹی کے نیتہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگلے نام کے لیے جو جانکاری ہے وہ کمل گپتا کی ہے کمل گپتا اب آئیں گے منتری پت کی شپت لینے کے لیے تو سوال ہے کیا کمل گپتا ہی ہوگا وہ اگلا نام جو یہاں منج سے پکارا جائے گا تو کمل بیش یہ اسی طریقے سے تصویر اُبھر رہی ہے جس طریقے سے منونڈا لال کھٹر سرکار کے دوران اُبھر کر سامنے آئی تھی کچھ کچھ اسی کرم میں یہ الگ الگ جاتیوں کو سادھتے ہوئے الگ الگ جاتیوں سے تعلق رکھنے والے اور الگ الگ شیطروں سے تعلق رکھنے والے ہریانہ کے حالانکہ چھوٹا سا پردیش ہے ہریانہ راجپال مہودے کی عنومتی سے ہریانہ میں اور لوگ سامنے کی دس سیٹے ہیں تو لیجے یہی پر فل سٹوپ لگ گیا ہے اس پک کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں فل سٹوپ لگ گیا ہے ڈاکٹر بنواری لال کی شپت کے ساتھ ہی یہ شپت گرینڈ سامنے سمپونڈ ہوا